بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھ رہے ہیں اول جماعت کی معاشرطی علوم پچھلے ہفتے ہم نے سبق نمبر دو میرا خاندان پڑھا تھا جس میں ہم نے خاندان کے بارے میں جانا تھا آج ہم اسی سبق کی مشک کو حل کریں گے دیکھیں صفحہ نمبر ساتھ پر نمبر ایک کولم علف کو کولم بے سے ملائیں کولم علف میں دیکھیں ابو کے والد ابو کے والد کو دادا کہتے ہیں تو کولم علف میں سے ابو کے والد والے کولم کو کولم بے میں دادا والے کولم کے ساتھ ملائیں نمبر دو پر دیکھیں ابو کی والدہ ابو کی والدہ دادی کو کہتے ہیں کولم علف میں سے ابو کی والدہ والے کولم کو کولم بے میں سے دادی والے کولم کے ساتھ ملائیں نمبر تین پر دیکھیں امی کے بھائی امی کے بھائی کو مامو کہتے ہیں کولم علف میں سے امی کے بھائی والے کولم کو کولم بے میں سے مامو والے کولم کے ساتھ ملائیں نمبر چار پر دیکھیں ابو کے بھائی ابو کے بھائی کو چچا کہتے ہیں تو کولم علف میں سے ابو کے بھائی والے کولم کو کولمبے کے چچا والے کولم کے ساتھ ملائیں نمبر دو پر دیکھیں دیئے گئے ڈبوں میں اپنے دوست کی تین خاص خوبیاں لکھیں پیارے بچوں خاص خوبیوں کا مطلب ہے اچھی خوبیاں یہاں پر آپ کو تین ڈبے دیئے گئے ہیں جس میں آپ نے اپنے دوست کی تین خوبیوں کے بارے میں لکھنا ہے جیسے سچ بولنا بڑوں کا عدب کرنا اور نماز پڑھنا صفہ نمبر آٹھ پر دیکھیں سرگرمی کے طور پر دیا گیا ہے اپنے والدین سے ماضی کے واقعات جگہوں اور چیزوں کے بارے میں معلوم کریں یعنی اپنے والدین سے معلوم کریں کہ پہلے سمانے کے لوگ کس طرح کی جگہوں میں رہتے تھے ان کا رہن سہن کیسا تھا اور وہ کس طرح کی چیزیں استعمال کرتے تھے اس کے بعد ان چیزوں جگہوں پر نشان لگائیں جو ماضی میں آج کے مقابلے میں مختلف تھیں جیسے تصویر نمبر ایک مرد دیکھیں جہاں ایک خوبصورت گھر کی تصویر بنی ہوئی ہے اسی کے نیچے ایک سادہ اور کچھے گھر کی تصویر بنی ہے پہلے زمانے کے لوگ اس طرح کے کچھے گھروں میں رہتے تھے تصویر نمبر دو پر دیکھیں ایک ٹیلی فون کی تصویر ہے پہلے زمانے میں اس طرح کے فون استعمال کیے جاتے تھے اس کے بھرکس نیچے کی تصویر میں دیکھیں جہاں آپ کو ایک موبائل فون نظر آ رہا ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر تین تصویر پر دیکھیں جہاں ایک لالٹین کی تصویر ہے پہلے زمانے میں روشنی حاصل کرنے کے لیے یہ لالٹین استعمال کیے جاتے تھے جبکہ آج کے زمانے میں لالٹین کی جگہ بلب اور سیور آ گئے ہیں نمبر دو پر دیکھیں اپنے دوستوں کی فہرست بنائیں یعنی اپنے دوستوں کے نام لکھیں پیارے بچوں میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام مشک اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ اگلی ہفتے ایک نئے سبق کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ